ایک چرچہ آپ کے جہن میں لگتار ہو رہی ہوگی اور آپ تک پہنچ بھی رہی ہوگی یہ خبریں کہ نتیش کمار اور تجسوی آدھو کے بیچ میں درار آ گئی ہے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے کہ آخر دونوں کے پاس بیکلپ کیوں آ ہے کس بیکلپ کے آدھار پر دونوں الگ الگ ہوں گے نتیش کمار جی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پھر سے بھارتے جنتہ پارٹی کے طرف جائیں گے اور سہج محسوس کر رہے ہیں جب جب تجسوی آدھو کے لیے مکھی منتری کی کورسی کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے حالانکہ نتیش کمار نے کئی ایسے اوسر آئے جس میں ریپیٹ کیا ہے کہ ہمارے بات انہی لوگوں کو دیکھنا ہے ایسا وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور کئی لوگوں کو اترادھکار دینے کی بات کر چکے ہیں لیکن ان سب کے بعد جو بدلی ہوئی پرستیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پرستیتی جن نے جو استیتیاں پیدا ہوئی ہیں اس میں نتیش کمار نے سب سے بہتر ڈیسیجن لیا اور NDA کو چھوڑ کر کے مہا گھٹ بندھر کے طرف آئے اس کے پیچھے ان کا 2024 اور 2025 دونوں مقصد تھا لیکن اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے برطمان میں جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس سے صاف لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پاٹی بھی نتیش کمار کے نکلنے سے سہج نہیں ہے بھارتی جنتہ پاٹی اور مہا گھٹ بندھر دونوں کی استیتی کموبیش ایک جیسی ہے اس ایک جیسی استیتی میں آپ کو بتائیں کہ بھیتر سے جو باتیں نکل کر کے آ رہی ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنا سطح پر آپ کو نجر آ رہا ہے مہا گھٹ بندھر اور جدیو کے بھیتر کا دوند اس سے زیادہ بھارتی جنتہ پاٹی میں ایک الگ بھٹ باجی شروع ہو جاتی ہے جب نتیش کمار کے ساتھ بھارتی جنتہ پاٹی رہتی ہے تو اس سمیہ بھی ہم نے آپ کو کئی بار بتایا ہے خبروں میں کہ سوسیل موڈی کو مانا جاتا ہے کہ وہ نتیش کمار کے یاس مین ہے اور اس کو لے کر کے بھارتی جنتہ پاٹی کے الگ الگ خیمے جو ہیں وہ سوسیل موڈی کو لگتار کیسے باہر کیا جائے کیسے ان کا پاور کم کیا جائے اس کے فراق میں لگی رہتی ہے لیکن پچھلے دو سال سے آپ دیکھ رہے ہوئے کہ سوسیل موڈی کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے اور کسی بھی طرح کا بیہار کے کسی بھی معاملے میں ان کا ہرستشیب سے ان کو بری کر دیا گیا ہے کینڈری میں انہیں بھیج دیا گیا ہے اور راج صبح کے صدر سے بنایا گیا ہے اس کے پہلے ہم نے آپ کو کئی باتیں کہیں ہیں جن کو لے کر کے سوسیل موڈی اور کینڈری انیٹریٹ کے بیچ میں تلکیاں بڑھیں ہیں برطمان بدلے ہوئی پریشتی میں پہلے ایک کھیما کام کیا کرتا تھا سوسیل موڈی گرراج سنگھ پریم کمار نندگیشور یادو لیکن ان لوگوں کا سمائے دھیرے دھیرے سماپت ہو رہا ہے کیونکہ سب ہی ورشت اور وزرگ ہوتے جا رہے ہیں اور نئی پیڑھی کا آگمن ہو گیا ہے نئی پیڑھی میں نئے ڈیسیجن لیے جس میں سوسیل موڈی کو اور پورا گوٹ کو ہی بط باہر رکھا گیا ڈیسیجن میکنگ میں ان سے صرف اور صرف مارک درسن جیسے کندر میں مارک درسن بڑھنا لہے اسی طرح سے ان کو رکھ دیا گیا تھا لیکن بار بار نتیش کمار یہ ریپیٹ کر رہے تھے کہ اگر سوسیل موڈی ہوتے نندگی سوریادو ہوتے پریم کمار ہوتے تو یہ استیتیاں پیدا نہیں ہوتی ان ساری باتوں کو لے کر کہ جہاں ایک طرف یہ باتیں بہت جور سور سے کہی جا رہی ہے کہ جدیو کے بھیتر نتیش کے بیچ میں درار آنا تی ہے لیکن ان سب باتوں کے بیچ جو بھارتی جنتا پاٹی کے بھیتر چل رہا ہے دواند وہ چھوپ جا رہا ہے لیکن بھارتی جنتا پاٹی کے بھیتر کافی ہنگامہ چلا ہوا ہے کئی گوٹ بٹ گئے ہیں ایک طرف جہاں سوسیل موڈی ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں جیسے ہی نتیش کمار نے پالا بدلا سوسیل موڈی کو کیندر سے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹ دے دی گئی ہو کہ وہ اب کھل کر کے کھیلے اپنے پرانے ساتھی اور کہا جا رہا ہے کہ لمبے سمیت تک ستہ میں ساتھ رہے نتیش کمار پر بھی حملہ کرنے سے کتران نہیں رہے سوسیل موڈی ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ سنجے جیسوال ایک الگ گوٹ کے حصہ ہیں جو لگتار الگ الگ مدنوں پر گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے گھیرا گھیری میں ہی کہا جا رہا ہے کہ نتیش کمار اور زیادہ اگر ہو گئے ہیں اور انڈیا سے باہر چلے گئے ہیں جس طرح سے اپند کچھ وہاں بھر سے سنجے جیسوال چلا اس نے کافی کچھ اثر ڈالا ہے اس الگاؤ میں اگر سنجے جیسوال گوٹ کی بات اور سوسیل موڈی گوٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک گوٹ سمرات چودری کا بھی ہے سمرات چودری لگتار یوہ نتاؤں میں زیادہ سویکار رہے ہیں محنت بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور لگتار آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ موکھر ہو کر اپنی باتیں بھی رکھ رہے ہیں اور سمرات چودری کو جس طرح سے پارٹی کے بھیتر مان سمبان مل رہا ہے کیندری نتیت میں انہیں جیمعواری دی ہے وہ دیکھ کر کے ساف لگتا ہے کہ سمرات چودری پر دعو لگانے کے لیے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے تیاری شروع کر دی ہے سمرات چودری بہت موکھر ہو کر کے بولتے ہیں یوں ہی بات نہیں کرتے ہیں ہر بیان کے بعد ان کی پرتکلیہ جو آتی ہے وہ کافی سنتولیت اور آنکڑوں کے آدھار پر ہوتی ہے ایسی اسطحیتی میں سمرات چودری نہیں چاہتے ہیں کہ نتیش کمار کے انٹری ہو اور سمرات چودری کے چاہنے پر ہی اب تک نتیش کمار کی اتنے سارے باتوں اور اکھاؤں کے بعد انٹری نہیں ہو پائی ہے سمرات چودری کا اس مدے پر سمرتن کہیں نہ کہیں سنجے جیسوال بھی کر رہے ہیں اور بیجائے کمار سنہا بھی کر رہے ہیں بیجائے کمار سنہا کا ایک الگ گھوٹ ہے جو کافی سکریے ان ساری باتوں کو لے کر کے ان چاروں کے گھوٹ جو ہیں چار الگ الگ گھوٹ ہیں ان گھوٹوں میں سب سے زیادہ طاقتور گھوٹ ابھی سمرات چودری کا چل رہا ہے حالانکہ سنجے بل کے آدھار پر سمرات چودری کو کئی طرح سے گھیرنے کی پرکریہ بھی چل رہی ہے لیکن سمرات چودری ان سب کو درکنار کرتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں لیکن اس گھوٹ باجی کا کہیں نہ کہیں اثر بھارتی جنتہ پارٹی کے کیندری نیتریت کو بھی ہو رہا ہے جہاں ایک طرف یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا صرف نیتریت تو چاہتا تھا کہ ایک بار پھر سے اگر آنا چاہتے ہیں نتیش کمار تو آ جائیں لیکن بیہار کے ان چاروں کھیموں نے سوسیل موڈی کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی کے تین جو کی کٹر بھی روضی ہیں نتیش کمار کے وہ نہیں چاہتے تھے اور یہی کارن ہے کہ ووٹنگ میں یہ تینوں آگے نکل گئے اور نتیش کمار کی انٹری بین ہو گئی اب اپیندر کسوہا کی انٹری کی جو چرچہ چل رہی ہے اس میں اس کو لے کر کے بھی باتیں آپ تک پہنچی جیرور ہوں گی لیکن ہم بھیتر کی بات آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ اپیندر کسوہا کے انٹری سے سمراج چودری جو کی اس گھوٹ کے سب سے جیادہ پرکھر نیتاؤں میں سے ایک ہیں ان کو اسہرشتہ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ دونوں ایک ہی جاتی کے ہیں اور آنے کے بعد اپیندر کسوہا کے کہیں نہ کہیں کسوہا سماج کے بڑی نیتا ہونے کے کارن دونوں میں نشت رکھ سے پاور گیم شروع ہو جائے گا اور ایسی استطیق میں NDA میں جو ووٹوں کا دھوی کرن ہے خاص کر کے کسوہا ووٹوں کو لے کر کے وہ کہیں نہ کہیں آپسی خیشتان میں بکھر سکتا ہے یہ بات سبھی سمجھتے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ کنڈری نیتویت سامنجت سے بٹھانے کے لیے اور سمراج چودری کو لگ رہا ہے کہ ایسے استطیق میں جب اپیندر کسوہا آ جاتے ہیں اس کے میں میں تو ان کے پاور میں کمی آئے گی ان ساری باتوں کو لے کر کے بھیتر ہی بھیتر بھارتی جنتہ پاٹی کے بھیتر بھی کافی دوند چھڑا ہوا ہے اور اس کو لے کر کے لگتار بھلے ہی سطح پہ کوئی بات نظر نہیں آتی ہو سطح پہ سطح میں چکی مہا گھڑ بندن ہے تو مہا گھڑ بندن کی باتیں زیادہ آتی ہیں لیکن نتیش کمار سے الگ ہونے کے بعد بھارتی جنتہ پاٹی کا کینڈریہ نیتویت کسے بیہار کا کماندیں ابھی تک نیڑنے نہیں کر پایا نتیش کمار کے رہنے سے یہ سمسیا کا نیدان ہمیشہ ہوتا تھا کیونکہ نتیش کمار جہاں اپنی پاٹی وہیں بھارتی جنتہ پاٹی کے نیتویت کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کر کے جیسے گاڑی کا دو پہیہ ہوتا ہے اس طرح سے دونوں پہیہ کے سمان برابر برابر لے کے چلتے تھے تلکھیاں ہوتی ہیں لیکن ان سب کے باوجود جب سے نتیش کمار اور الگ ہوئے ہیں تب سے گوٹ باجی اور بڑھ گئی ہے اور پاور گیم شروع ہو چکا ہے سب سے زیادہ کون کینڈری نتیویت کے نجر مراتا ہے جس کو بیہار کا کمان دیا جائے یہ باتیں کہیں نہ کہیں ان چاروں گوٹوں کے علاوے ایک اور گوٹ ہے جس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی باتیں رکھیں اور ادھک سدھک کینڈری نتیویت کی نجر میں بنے رہے ہیں جوڑے رہے ہیں بھارت لائیب کے ساتھ خبریں اور بھی ہیں جلدی ہی آپ سے ملک آتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گو گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پتھرکارتہ کے ہمینی کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹیم نمبر نوٹکلی 93868167 ڈبل جیرو ڈبل جیرو ڈبل جیرو